بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گویا کہ دو اس کے ذریعے ہیں ایک قصب کا ذریعہ ہے ایک جذب کا ذریعہ ہے قصب کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے ریاضات اور مجاہدات کے نتیجے میں وہ اخلاقی کمال جب حاصل کرتا ہے اور منازل کو تیہ کرتا ہے اس کو قصب کا راستہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی محنت کے ساتھ اس میں آگے بڑھ رہا ہے دوسرا جذب کا راستہ ہے جذب کا مطلب ہے کہ جذب کر لینا کھینچ لینا تو گویا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ وہ باطنی اخلاق اپنے کمال کو پہنچتے ہیں بغیر ریاضت اور مجاہدے کی یعنی اس میں ریاضت مجاہدے کا دخل نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہ بھی طور پر یہ مقام اس کو عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ اخلاق کی تعمیر ترقی کی منزل کو پا جاتا ہے اس کو جذب کہتے ہیں جذب کی دو قسمیں ہیں ایک جذب مبتدی ہے اور ایک جذب منتحی جذب مبتدی کا مطلب ہے کہ وہ شخص کہ وہ سالک جو ابھی ابھی اس راستے پر چلا ہے ابھی ابھی اس تصور کے راستے پر قدم رکھا ہے ابتدائی جو مراحل میں ہے تو اس کا جذب جو ہے وہ جذب مبتدی ہوتا ہے اس پر اگر یہ جذب کے عوال اور وجد و حال اس پر تعلیح ہو تو یہ اس کو کہیں گے جذب مبتدی ہے دوسرا جذب منتحی ہے کہ انتہائی کمال کو بندہ پہنچ چکا ہے اور منازل ساری طے کر چکا ہے تو اس پر بھی بسوقع جذب ظاہر ہوتا ہے اس پر وجد و حال کے کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو جو اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ جذب مبتدی تو جذب مبتدی اور جذب مبتدی یہ دو کیفیات ہوتی ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے وہ جذب جس کی شخص پر پڑھتا ہے وہ مجذوب جب بن جاتا ہے تو مجذوب سالک ہوتا ہے اور ایک سالک مجذوب ہوتا ہے مجذوب سالک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف پہلے کھینچتے ہیں اس پر جذب پہلے تعلی کر دیتے ہیں پھر سالک کا معنی چلنا اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں تو پہلے اس پر جذب ڈال دیتے ہیں یعنی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اب اس کو اس راستے پہ چلاتے ہیں اور منزل پہ پہنچاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ مجذوب سالک کہہ رہتے ہیں دوسرے سالک کے مجذوب ہیں کہ چلائے پہلے جاتے ہیں کھینچے بعد میں جاتے ہیں پہلے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو کھینج کے منزل پہ پہنچا دیتی ہے کہ تم کہاں تک چلو گے کیسے چلو گے کہاں چل پاؤ گے چونکہ چلنے کا جذبہ تم نے ظاہر کر لیا ہے لاؤ اب ہم اپنی رحمت کے آغوش میں لے کے منزل پہ پہنچا دیں یہ ایسے ہی کہ جیسے معصومتچہ لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ چلنا سیکھتا ہے جب گرنے لگتا ہے تو اببہ خود ہی آغوش میں لے کہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے ایسے ربہ بھی جو ہے اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور یہ صالح کے مجذوب کو بھی وہ اللہ تعالیٰ تنی طرح کھینج لیتے ہیں تو گویا کہ یہ وہ مجذوب کی کیفیات اب ان میں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں مجذوب پہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو باہوش رہتے ہیں وہ اسے جذب کے باوجود ان کے ان کے ہوش و حواظ قائم رہتے ہیں اور وہ صلوق کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عنہ پر جذب ڈالتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جب جلتے اور بھنتے ہیں تو اپنے حواظ سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں ان کے حواظ موتل ہو جاتے ہیں ان کا دماغ ان کی کیفیات جو موتل ہو جاتی ہیں پھر وہ پاگل دیوانے والی کیفیات میں چلے جاتے ہیں تو یہ دوسرے وہ مجزوب ہوتے ہیں تو گوئے کہ ایک باہوش مجزوب ہوتے ہیں اور ایک بےہوش مجزوب ہوتے ہیں ان میں جو باہوش مجزوب ہیں یہ نافع ہیں ان سے آپ کو نفع اور فیض پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس میں سالک بھی ہے اور گوئے کہ ویلات و معرفت کی ترقیم بھی کر رہا اور پھر ساتھ جذب بھی ہے اس سے بعض مشایخ نے لکھا کہ جذب کے بغیر یہ راستہ تیئی نہیں ہوتا جذب ضروری ہے کیونکہ جذب کا مطلب ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچیں اللہ اپنی نظر محبت اس میں ڈالیں اس کے بغیر یہ راستہ تیئی نہیں ہوتا جب اللہ یہ ڈال دیتے تو کسی نہ کس درجہ میں اس میں جذب تاری ہو جاتا ہے اب یہ اس سروق کے راستے پر چلتا ہے تو یہ باہوش رہتا ہے تو باہوش جو ولی ہے یہ جو شخص ایس ہے یہ نافع ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس سے آپ انتفاد کر سکتے ہیں اس کا فیض جاری ہوتا ہے اور دوسرا بہوش ہوتا ہے کہ جو پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کے کام کا نہیں ہے وہ جی آپ کو کوئی فیض اور نفع نہیں پہنچا سکتا وہ اپنے حواظ سے معتل ہو چکے ہیں اس کے حواظ مختل ہو چکے ہیں اب وہ اپنی ذات کے لیے تو نافع ہے اپنے کام کا تو ہے اس سے حضر قیم العمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایسا جو مذہوب جو بہوش مذہوب اللہ کیا یہ پہنچا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کے حواظ جو بحال نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ ایسے جو مذہوب ہیں ایسے مذہوبوں کی کوئی ستانہ نہیں چاہیے ہاں بھلے ان سے کوئی نفع نہیں لے کے ستانہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ کوئی بات ایسی مو سے کہہ دیں تو اللہ تبارک وطالعہ ان کی بات کو پھر موڑتے نہیں ہیں اللہ وہ بات پوری کر دیتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرگندہ بال ہیں میلے کچھ ایلے ان کے بال ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں میلے کچھ ایلے کپڑے ہیں دو ایسی چادروں کے اندر ملبوس ہیں ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے گندی چادر نیچے باندھی ہوئی ہے ان کا بدن پورا مٹی سے اٹاوا ہے یہ حالت ان کی ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ جب قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تبارک وطال ان کی قسم کو پورا کر دیتی اللہ اکبر اور فرمایا کہ ومن امول برا ابن مالک فرمایا ان میں سے میرے صحابی برا ابن مالک بھی ہیں ایک صحابی تھے برا ابن مالک فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہیں کہ یہ اللہ پر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کرتے اس کی قسم کو حانس نہیں ہونے دیتے اور یہ وجہ تھی کہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین جب کسی مارکے پہ جاتے تھے کسی جنگ جدال میں جاتے تھے تو بڑی محنت کی کوشش کی اور جناب حملے کیے دفاع کیا لیکن فتح نہیں ہو رہی تو پھر وہ برا ابن مالک کو ڈھونڈ کے لاتے تھے برا ابن مالک صحابی کو ڈھونڈ کے لاتے اور اس کو کہتے کہ کھڑے ہو کے تم اللہ سے پر قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میں اہلی اسلام کو فتح دیں گے تو ساتھیوں کے مجبور کرنے پہ وہ یہ قسم کھا لیتے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلی اسلام کو فتح دیں گے اور اس کی قسم کھانے کے بعد فتح ہو جاتی تھی اور فرمایا کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس موقع پہ انہوں نے قسم کھائی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو لہذا لشکر اسلام کے وقت جب مارکہ اٹک جاتا تھا تو پھر ان کو ڈھونڈ کے لاتے اور یہ قسم کھاتے یہ وہ مضوعب ہیں ایسے جو مضوعب ہیں کہ جو اپنے بظاہر حواس میں نہیں ہیں ایسے مضوعب جو ہے ان کی بات ڈرنا چاہیے ان کو ستانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو بات کہہ دیں وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اب وہ ان کے کہنے سے وہ بات پوری ہوتی ہے یا جو ہونے والی ہوتی وہ ظاہر ہوتی ہے اس میں حضرت عقیم العمت مجد ملت مولا شبنی تھانوی رہیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں جو یہ کہہ دیں وہ نہیں ہوتا بلکہ جو تقدیر میں ہونے والا ہوتا ہے یہ وہ کہہ دیتے ہیں اللہ وہ تقدیر میں جو ہے وہ ان کے زبان سے ظاہر کر دیتے ہیں لہٰذا جو ہے یہ ان کے بارے میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ دیں وہ پورا ہو جاتا ہے لہٰذا ان سے وہ لوگ ان کے قریب لگتے ہیں ان سے استفادے کوشی کرتے ہیں فرمایا کہ ایسا نہ کرے کیوں؟ اگر ان کے منع میں کوئی بات آگئی اور آپ کی کوئی ایک جو طرزی عمل برا لگ گیا تو کچھ بھی کر دیا تو پھر آپ کے لئے خطرناک بات ہے اس لئے کہتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے ان کے کہنے سے نہیں ہوتا فرمایا کہ اس وجہ سے یہ بے ہوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے حواس میں نہیں بظاہری عبادات بھی کرتے نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خواہد ان کا رابطہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ڈیفریشیٹ کرنا چاہیے کہ بعض لوگ دنیا میں پاگل دیوانے بھی ہیں جو ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں ان پاگلوں کو بھی لوگ وہ مذہوب سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کے قریب بیٹھ کے ان سے سوادے کوشی کرتے ہیں حالانکہ وہ ذہنی طور پر ویسی پاگل ہیں تو پاگل مراد نہیں ہے جو واقعی مذہوب ہو اور اس پر یہ جذب تاری ہوا اور جذب گیر سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل بھون گیا ہے یہ آدم جا ہے یہ قابل قدر ہے اس کی عزت کرنی چاہیے لیکن اس سے کسی قسم کی نفع کی امید نہ رکھیں اور کچھ ستائیں بھی نہیں تو یہ مذہوب تو اس طرح کی واقعات تو یہ جذب کی کیفیت کے ساتھ لوگ جا ہے وہ منزل کو تیہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے بس وقت قسم انسان کرتا ہے پھر اللہ اس کو آگر کھیج لیتے ہیں بس وقت اللہ خود نظر محبت ڈال کے اس کو جذب کر لیتا ہے کھیج لیتا ہے پھر اس راہ پہ چلا کے منزل پہ پہنچا ہے ماشاءاللہ